آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے یون کی سیکیورٹی کانسل کے ذریعے سے پیوٹن اور اس کے جو مین ساتھی ہیں جنہوں نے یوکرائن جنگ شروع کی ہے ان پر وار کرائمز کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ خود اس کورٹ کو نہیں مانتا وہ اس کورٹ کا سگنٹری نہیں ہے اور نہ ہی رشیہ اس کورٹ کی جورسٹکشن کو مانتا ہے سو امریکہ خود اس کورٹ کو تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ پیوٹن اور اس کے ساتھیوں پر وار کرائمز کا مقدمہ چلا جائے اس لئے اس نے سیکیورٹی کانسل کا استعمال کیا لیکن رشیہ نے کیا کیا جس دن یہ مقدمہ شروع ہونا تھا رشیہ کا کوئی وکیل اس کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا اور ہو بھی کیوں کیونکہ اگر بات وار کرائمز کی آئے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ وار کرائمز ہوتے کیا ہیں یہ بندہ جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ فورٹی سکس یئرز کا محمد مانی احمد القحتانی ہے یہ سعودی عرب کا ایک شہری ہے اور مبینہ طور پر یہ القاعدہ کا ایک ممبر ہے جسے دوہزار دو میں امریکہ نے افغانستان سے پکڑا یہ بندہ بیس سال تک بدنامی زمانہ گوانتنا موبے میں قید رہا ہے جی ہاں امریکہ کا وہی جہنم جو اس نے کیوبا میں ایک جزیرے پر قائم کیا ہے اس شخص کو اب سعودی عربیہ بھیج دیا گیا ہے کیوں بھیج دیا گیا ہے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے امریکہ کے دپارٹمنٹ آف دیفنس نے آج کہا کہ قحتانی کو ریلیز کر دیا گیا ہے چونکہ یہ ذہنی توازن کھو چکا ہے تو اب ان کے خیال میں یہ یو ایس کی سکیورٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے جمعہ کے دن یہ بات کانگرس کو بھی بتا دی گئی تھی کہ القحتانی کو سعودی عرب میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ اسے ذہنی مریضوں کے ایک فسیلٹی میں رکھا جائے گا اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یو ایس کے دپارٹمنٹ آف دیفنس نے سعودی عربیہ کی اس بات پر تعریف بھی کی کہ امریکہ اپنی سکیورٹی کے لیے دنیا بر میں جتنا ظلم کر رہا ہے سعودی عرب اس کا بھربور ساتھ دے رہا ہے یہ مانی القحتانی جون دوہزار دو سے گوانتا نمو بے میں کہت تھا اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے نائن الیون کے جو اٹیکس تھے ان میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی یو ایس آفیشلز کے مطابق القحتانی نے دبائی سے ایک فلائٹ پکڑی تھی اور یہ یو ایس کی ریاست فلوریڈا کے شہر اور لینڈو میں پہنچا تھا لیکن وہاں پہ امیگریشن آفیشلز کو لگا تھا کہ یہ بندہ یہاں پہ سلپ ہو جائے گا یہ ایلیگل امیگرنٹ ہے سو انہوں نے اسے یو ایس میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور واپس دبائی بے ہی تھی پھر بعد میں یہ کہانی بنائے گی کہ اس بندے کو محمد اتا نے ریسیب کرنے آنا تھا محمد اتا ان پلین ہائی جیکرز میں سے ایک تھا جنہوں نے تیارے اغواہ کر کے انہیں بعد میں ٹریٹ سینٹر اور پینٹاگون کی بیلڈنگز بغیرہ پہ گرائے تھا گوانٹا نمو بے میں القحتانی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ ایون یو ایس کے جو اپنے ادھر کے اس کے لائرز ہیں اور اس کے اوفیشلز ہیں ان کے بیانات کے مطابق اس کو بری طرح سے پیٹا گیا تھا اس کو فیزیکل تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد اس پہ کیا گیا اس کو نین سے محروم رکھا گیا اسے تنگ اور تاریق جگہوں پر کئی دنوں کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا جاتا تھا اس پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ یہ بندہ اپنا ذہن ہی توازن کھو بیٹھا اس جیل کے ڈاکٹرز نے پھر ڈائیگنوز کیا کہ اس بندے کو شیزوفرینیہ ہو گیا ہے اور پی ٹی ایس ڈی پی ٹی ایس ڈی ہوتا ہے پوسٹ آمیٹک سٹس ڈیس آرڈر یہ فینسی سے میڈیکل نیم جو رکھے ہوئے ہیں نا پی ٹی ایس ڈی اور شیزوفرینیہ وغیرہ یہ بیسیکلی جس بندے کو یہ بیماری ہونا اس کو ہم اپنی زمان میں پاگل کہتے ہیں اچھا اس بندے کی وقالت کرنے والے جو وکیل ہے نا شیانہ قدیدال ان کا نام ہے ان کو فیس وغیرہ ایس میں مسلم سٹوڈنٹس پی کرتے تھے اور اس وکیل کے بیان کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں کئی دفعہ جو ہے اپنے کلائنٹ کے سامنے بیٹھا ہوں چودہ سال تک میں اس بندے کے لیے جاتا رہا ہوں وہاں پہ اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ نون اگزسٹن لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے جسے خود کلام ہی نہیں کہتے ہیں ہم اپنی زمان میں یعنی یہ نام لے رہا ہوتا ہے لوگوں کے ایسے لوگوں کے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے اور یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے ان سے اور یہ وہاں فیزیکلی موجود لوگوں کے ساتھ آنکھ نہیں ملاتا بلکہ دیواروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ ایسا اب سے نہیں کر رہا ہے یہ کئی سالوں سے ایسا کر رہا ہے یعنی اس کو پاگل ہوئے بھی بہت سال ہو چکے ہیں پھر ڈاکٹرز کے مطابق القاعدہ کو اس کے کانوں میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور بہت بار اس نے خودکشی کی کوشش کی اب مجھے ایک بات بتائیں فرض کر لیں یہ بندہ القاعدہ کا میمبر ہے اور یہ بھی فرض کر لیں کہ اس بندے نے امریکہ کے خلاف جنگ میں حصہ لینا تھا اس بندے نے نائن الیون کے حملوں میں حصہ لینا تھا تو کیا کوئی بھی جنگجو کسی بھی ملک کا فوجی آپ اسے نام کوئی بھی دے لیں اسے آپ ٹیررسٹ کہہ لیں یا اسے آپ محبت وطن جنگجو کہہ لیں آپ اس کو اس کے بیسک انسانی حقوق ڈینائی نہیں کر سکتے لیکن امریکہ نے ٹیررزم کے نام پر دنیا میں مسلم جنگجووں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کیا ایسے سلوک کی اجازت کوئی بھی انٹرنیشنل لاؤ دیتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کارپٹ بومنگ کی افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، لیبیا میں اگر دنیا میں کوئی انصاف کا قانون ہوتا تو جنگجرائیم کے مقدمے کن پر بنتے بوش سینئر، اس کا بیٹا بوش جونئر اوباما، ہیلری کلینٹرن ان سارے امریکن سہسدانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور ان کے جنرلز جو ہیں ان سب کو ٹانگ دیا جاتا ہے اگر دنیا میں واقعی کوئی انصاف نام کی چیز ہوتی وہ کہتے ہیں نا وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کہ آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا تو اب جو ریشیا ان پر مسلط ہو رہا ہے نا یورپ کی طرف سے یہ جنگ یوکرائن تک محدود نہیں رہے گی یہ آگے بڑھے گی اور اس جنگ میں بہت سارے ایسے لوگ اور ارگنیزیشن ریشیا کی سپورٹ میں آئیں گی جنہوں نے ان یورپین سے اور امریکن سے بدلے لینے ہیں اس سارے ظلم کے جو انہوں نے پچھلی دو دھائیوں میں مسلمانوں پر کیے ہیں تو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ شام سے کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ریشیا کی حمایت میں لڑنے والے ہیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ وہ قرائے کے فوجی ہیں تو جان لیجئے گا کہ وہ قرائے کے فوجی نہیں ہیں ان کی موٹیویشن ایک ہی ہے کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے اس سب ظلم کا جو میڈل ایسٹ میں بچوں پر کیا گیا جو افغانستان میں بچوں پر کیا گیا عورتوں پر کیا گیا جوانوں پر کیا گیا دنیا آپ کو پلیٹ میں رکھت انصاف کبھی نہیں دیتی نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہ اب ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا سو اس لیے یہ وہ جنگ ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی یہ پچھلی کئی دھائیوں سے جاری ہے اور یہ کئی دھائیوں تک جاری رہے گی انفیکٹ یہ قیامت تک چلنے والی جنگ ہے جو ابھی شروع کیا گیا